اسلام علیکم welkom بیک ٹو این ادر ویک ان ادر vlok کیا حال چال ہے آپ سب کے ای ہوک کہ آپ لوگ ٹیک ٹاک ہوں گے اور جیسے کہ آپ لوگ نے thumniيل سے یا پھر تائٹل سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کا vlok رہا ہو کس بارے میں اور جی ہاں بالکل یہ ہے جی ایت بارکیو پارٹی اور یہ ہم لوگ نے کی تھی ویکنڈ پے اور یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو بھی کوئی پارٹیز وغیرہ کرنی ہوتی ہیں یا گیتھرنگ وغیرہ تو ہم لوگ یہاں پہ ویکنڈ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ویکنڈ آئے یا پھر لانگ ویکنڈ ہو تو اس پہ کچھ نہ کچھ پلان کیا جائے اور یہاں پہ کچھ ہی ہو گیا کہ ریسٹرکشنز وغیرہ بھی کھل چکی ہے تو لاشٹ ایت پہ جیسے چھوٹی ایت پہ تو ریسٹرکشنز وغیرہ نہیں کھلی ہوئی تھی تو ایسا چھ کوئی کاس گیتھرنگ نہیں ہوئی لیکن بڑی پر الحمدللہ کے لوگ ڈاؤن وغیرہ کھل گیا تھا اور ریسٹرکشنز بھی کھل گئی تھی اور یہ کہ انڈور گیتھرنگ وغیرہ بھی علاو ہو گئی تھی تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ بھئی بڑی ایت بھی ہے اور کیوں نہ کچھ پلان کیا جائے کیونکہ کافی عرصے سے ہو گیا تھا تقریبا آپ کہہ لیں کہ سال ہی ہو گیا تھا کیونکہ ہم فرینڈز وغیرہ سے بھی اتنا نہیں ملنا ہوا تھا تو بس ہم لوگ نے پلان کر لیا اور یہ کہ ابھی یہاں پر میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں جی بار بی کیو سے تقریباً میں نے ایک دن پہلے تکوں کو مسالہ لگا رہی ہوں اور اس کا دو یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ 24 آور پہلے اگر مسالہ لگائے تو وہ صحیح رچ پس جاتا ہے اور صحیح تکیں جائے وہ مرینیٹ ہوتے ہیں اوور نائٹ یہاں کم از کم 24 آور کا ضرورنا چاہیے مسالہ لگا رہا تو بڑے زبردست بنتے ہیں تو یہاں پہ میں وہی لگا رہی ہوں اور اس میں جو ہے وہ میں نے سمپلی آئل ڈالا ہے لسن ڈالا ہے لیمو اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ تکہ جو ہوتا ہے شان کا تکہ مسالہ اور تھوڑا سا میں نے اس میں جو ہے نا چل کا مسالہ وہ ایڈ کر دیا تھا اور اس کی میں نے پیسٹ بنا لی ہے اور اب میں یہاں پہ لگا رہی ہوں تکوں کو اچھا ہوا یہ کہ یہاں پہ میں لگا رہی ہوں مسالہ اور ہزبینڈ دیکھ رہے تھے اچھا اب وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ میں لگاؤں گا تم صحیح نہیں لگا رہی ہو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ لگا لیں اگر میرے ہاتھ سے نہیں تسلی ہو رہی آپ کو تو پھر آپ لگا لیں کہہ رہے میں لگاتا ہوں میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ لگا لیں میں نے کہا بھی چلیں ٹھیک ہے آپ لگائیں اور پھر میں آپ کا جو ہے نا وہ کیپچر کر لیتی ہوں تو یہاں پہ بس پوئی لگا رہے ہیں مسالہ اور پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ جب ہم لوگ کر رہے ہوں تو پھر جب ہزبینڈز دیکھ رہے ہوں اور پھر اس طرح سے ان کا ہوتا ہے کہ بھئی مطلب یہ ایسے نہیں ایسے لگنا چاہیے اپنے ہاتھ سے کرنے کا ان کو ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہم اپنے ہاتھ سے کروں تو اس طرح سے آپ نے دیکھا میں نے کٹس بھی لگا دی ہوں میں اس طرح تکوں پہ اس میں ہوتا ہے کہ مسالہ اندر تک صریح رچ بس جاتا ہے تو بس یہاں پہ جو ہے وہ تکوں کو مسالہ لگ چکا ہے اور آلموس ڈان ہو چکے اور یہ دیکھیں جی ہو گئے ہیں سب ریڈی اور ریڈی ٹو گو ان پریج اور یہ اب میں نے دھک اس میں رچ بھی ہے اور یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ بھائی لے کر آئے تھے گریل اور یہ جو تھی یہ کوئیلوں والی تھی تو اس میں ان کو تھا کہ چلو ہم اس میں تکے بنائیں گے یا پھر یہ کہ اس میں کباب وغیرہ بنائیں گے تو کباب جو ظاہر ہے کیونکہ آپ جب دیکھیں کہ کوئیلوں کے پر اوپر جب سکھتے ہیں تو ان کا ایک ٹیسٹی علیدہ آتا ہے وہ جو ہم لوگ کی جو گریل ہے بڑی والی اس میں دونوں کا آپشن ہے یعنی کہ وہ ڈوال ہے وہ فلیم سے بھی جلتی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ اس میں کوئیلے بھی ہم ڈال سکتے ہیں تو وہ ٹو این ون کا کام کرتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اسیمبل ہو چکی ہے گریل اور یہاں پہ بس پلاننگ چل رہی ہے کہ یہاں پہ ایسے رکھ لیں گے یہاں پہ کباب رکھ لیں گے اور یہ وہ بس جو آپ کو بتا نہیں ایک دن پہلے جو پلاننگ سے وغیرہ چلتی ہیں جب کوئی ایسے بڑی پارٹی ہوتی ہے تو یہی سب کچھ یہاں پہ بھی چل رہا ہے اور ساتھ میں ایک ہے سیخیں وغیرہ چلتی ہیں یہ بھی نکال کے ہم لوگوں نے رکھتی ہیں کیونکہ کل کو کام آنے والی ہیں کیونکہ کل ماشاءاللہ سے یہ ہے کہ ایک بڑا پوٹلک ہے جو کہ ہم لوگوں نے کیا باربی کیو کا پلان کیا اور ویکنڈ بھی تھا تو بس اور موسم اتنا زبردست ہیں تو بس وہ ہو گیا سب کیلنٹی تھری فور ان ون ہو چکا ہے تو اب یہاں پہ میں بنا رہی ہوں سویٹ کیونکہ باربی کیو کے بعد سویٹ بھی مست ہوتی ہے اور یہاں پہ سمپلی مینج ہوتا ہے کہلیں کہ موسٹ ایزیسٹ میٹھا جو ہے نا وہ میں نے یہاں پہ کر لیا تھا کیونکہ مجھے ہی تھا کہ مجھے ہی تھا کہ آلڑی کام ہے کیونکہ زیرے دیکھیں گھر میں جب گیتھرنگز مغیرہ اس طرح کیوں تو کافی کام ہو جاتا ہے چھوٹا چھوٹا جو ہے نا تو بس میں نے یہی سوچا کہ کچھ ایسا ہی بنائیں جو پٹا فٹ بن بھی جائے اور سب کو بہت زیادہ پسند بھی آ جاتا ہے یہ نا تو بس یہاں میں نے فالودہ ریڈی کر دیا تھا اور ساتھ میں یہ جیلی بھی ریڈی ہو گئی ہے اور یہ کہ اب یہ ڈن ہو چکا ہے اور اب میں اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے پھر فریج میں رکھ دوں گی اور یہ ہو گیا ہے جی میٹھا ریڈی اور ساتھ میں میں نے پلیٹس پہ ریڈی کر رہی ہوں بس آج گروسٹری کے لیے گئی تو مجھے یہ ٹیشوز نظر آگے بڑے ہی زبردست لگے کیونکہ جیسے یہاں پہ نا سمر سیزن جو ہے اس میں ہوتا ہے باربیکیو کا سیزن ہوتا ہے تو اس حساب سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ویرائیٹی آئی ہوتی ہے باربیکیو ساوسز اور پھر اس طرح نیپکینز وغیرہ تو مجھے اتنے اچھے لگے تو میں نے یہ لے لیے میں نے کہا چلو یہ تو زبردست ہو جائے گا باربیکیو پارٹی بھی ہے اور یہ کہ چلو یہ لے لیتی ہوں ورنہ تو پھر آپ کو بتا ہے نورمل ہی رکھے جا رہے ہوتے ہیں پلیٹس میں تو بس یہ میں سیٹ کر رہی ہوں اور اب نیکسٹ ایک کا دکھا رہی ہوں کہ اب میں کر رہی ہوں آج باربیکیو ہے اور میں ریڈی کر رہی ہوں سیلڈ اور یہ جو ہے میں سیلڈ مکس لے آئی تھی اور ساتھ میں اس میں جو ہے وہ کھیل ہے کیبیج ہے براکلی ہے اور یہ سارے چیزیں ساتھ میں میں اس میں کیومبر ایٹ کر لیا اور اس میں جو ہے وہ میں نے جو سین فلاور سیڈز ہوتے ہیں کرین بری اس کی بڑی زبردست سیلڈ بن جاتی ڈویسنگ ڈال کے ساتھ میں یہ کے پلیٹس ریڈی کر دی اور یہاں پہ میں چٹنی ریڈی کر رہی ہوں اچھے چٹنی جو ہے یہ آپ لوگ اگر تو گھر میں اپنے باربیکیو کریں تو یہ ضرور ٹرائے کیجئے کہ یہ بڑی زبردست بنتی ہے اس میں میں نے جو ریڈش ہوتی ہے جو لال والی مولی گولڈ ہوتی ہے اس کو باریک باریکی کٹ کے ڈالائے کلین چٹنی کے اندر اور اس طرح آپ دہی میں مکس کریں اور اس میں یہ ڈالیں اور پھر در آپ ٹیس دیکھیں اس کا باربیکیو کے ساتھ تو یہ سپیشلی ہم لوگ کے گھر یہ ضرور بنتی ہے اور جب بھی باربیکیو ہو تو یہ لازمی بنائی جاتی ہے اور یہاں پہ ہو گیا ہے جی اب باربیکیو ڈے اور یہاں پہ دیکھیں گے جی گریل شریل ہو گئی ہے گرم اور یہاں پہ ٹکے چکے رکھے جا چکے ہیں اس کے اوپر اور اوپر سے یہ ہے کہ موسم بھی اتنا کچھ زبردست ہو رہا ہے نا آج کیونکہ نارمل ہی ہوتا ہے کہ کافی گرمی بھی آ جاتی ہے آج تو موسم بھی اتنا زبردست ہو رہا تھا ہلکے ہلکی سے ہوا بھی چل رہی تھی اور بالکل گرمی نہیں تھی ورنہ کوئلے جل رہے ہوں تو واقعی میں یعنی ایک دم گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو لیے کہ ساتھ پس وہ ریڈی ہو رہے تھے اور چونکہ اس میں تکے رکھے جا چکے تو ہم نے کہا چلو دوسری والی جو گریل اس میں اس طرح سیکھوں پہ لگا کے تو ہم لوگ اس طرح رکھ لیتے ہیں تو یہاں پھر ہم لوگ سب مل کے ہی کہہ رہے تھے ایسا نہیں کہ ایک ہی بندہ لگا ہو تو اس کا ایک مزہ یہ لگا ہوتا ہے ایسا مل کے یہ اتنا ایک زبردست اتنا اچھا لگ رہا تھا کیونکہ یہ تھا کہ پہلے لوگ ڈاؤن تھا اور بلکل بھی ایسا جگہرنگز وغیرہ بند تھی تو اب ہم لوگ اتنے عرصے بعد فرینڈز وغیرہ بھی سب کٹھے ہوئے تو بڑا ہی زبردست لگ رہا تھا اب جیسے آپ تھوڑا دیکھ رہوں گے اس میں کہ مدبہ بھی جو ہیں وہ اس میں لگا رہی ہیں سیکھوں پہ تکے لگا رہی ہیں میری جو فرینڈ ہے وہ بڑی پیاری فرینڈ ہے میری وہ برطند ہو رہی ہے ساتھ ساتھ اور اس طرح سے سب مل کے یہ دیکھیں یہ زبردست ہو گیا یہ رکھے گئے اس پہ باقی پک رہے ہیں اس پہ اور طرح موسم چیک کریں یہ زبردست ہو رہا ہے ہوای تنی اچھی چل رہی کیا ہاں جی تو یہ دیکھا آپ نے اور یہاں پہ جو ہے وہ دکے آلماست جو ہے وہ دن ہو چکے ان کو سائٹ پہ کیا اور اب یہاں پہ باری ہو گئی ہے سیخ کباب کی اور وہ یہی چل رہا تھا کہ سیخ کباب جو ہے وہ ہم لوگ اندر جو ہے وہ اس میں پروہ رہے تھے سیخوں میں اور باہر جو ہے وہ ساتھ ساتھ پکتے جا رہے تھے اور اب باری آگئی تھی جی ملائی بوٹی کی اور یہ پہ میری بڑی پیاری سی فرینڈ ہے جو کہ لے کر آئی تھی ملائی بوٹی اور یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ نے اس طرح مل کے جو ہے وہ اس طرح بانٹھ لیئی تھی چیزیں اور اس طرح ڈیشیز وغیرہ تو ماشاءاللہ اتنی ورائیٹی ہوگی تھی لگ رہا تھا کہ آج تو کوئی فائیو سٹار ہوتل کا لنچ ہونے والا ہے ماشاءاللہ اتنا زبردست لگ رہا تھا بس یہ تھا کہ سب مل کے لگے ہوئے تھے کوئی کباب جو ہے وہ سیخوں میں بنا رہے تھے کوئی ہم یہاں پہ مل کے دکھا جو تھی بوٹی وہ لگائی پھر ملائی بوٹی تو ماشاءاللہ سے بڑا ہی دکھے بھی دن ہو چکے ہیں اور بس یہ نکالنے لگے ہیں دیش میں دیش میں بھی نکال چکے ہوئے دوسرا بیچ تھا یہ بھی دن تھا اور یہ ہم لوگ ملائی بوٹی بھی سیخوں میں اور اب اس کی باری رہ گئی ہے اور یہ تھا کہ سیخ کباب بھی آل موس دن ہو چکے ہیں بس یہ انڈ کے تھے جو آل موس ہو چکے ہیں اور اتنے کوئی مزیدار بنے تھے بس میں کیا بتاؤ ہوں آج تو واقعی میں کوئی فائیو سٹار ہوتل کے لنجز ماشاءاللہ سے اور یہ بھی ہو چکے ہے ساتھ میں دیکھیں تککا بوٹی بھی ہاف دن ہاف ہو ماشاءاللہ سے آپ لوگ ورائیٹی چک کریں ماشاءاللہ اتنی ورائیٹی ہو گئی تھی اور بابی جو بٹن کڑائی بناء کے لے کرائی تھی چنے کا پلاو اور ماشاءاللہ سے نان تھے ساتھ اور زبردست ہو گیا تھا کمبینیشن اور ساتھ میں زبردست ورائیٹی ہو گئی تھی ماشاءاللہ سے فوب انجوائے کی ہم لوگ نے صحیح باربی کیو پارٹی انجوائے کی اور جب کھا پی ہم فارغ ہو گئے ہیں تو میں نے سویٹ کا بھی انتظام کر لیا جائے کیونکہ یہ سیٹ کرنی تھی جائلی شیلی میں نے کٹ کر کے نکال دی ہے اس طرح کیوبز میں اور ساتھ میں میں کپس لائی تھی اس کے فالودے کے لئے اس میں نے فالودہ ڈالا ہے ساتھ میں میں کرامل کرنچ آئس کریم بڑا ہی مزیدار لگتا ہے اس کا کمبینیشن اگر ربری فالودہ ہو اور ساتھ میں کرامل کرنچ آئس کریم اس کے اوپر جیلی ڈالے اور اس کے اوپر نٹس دال کے سرف کریں تو بڑا ہی زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور ابھی میں آپ کو پریزنٹیشن دکھاؤں گی تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو پریزنٹیشن اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کیسا لگا یہ میرا پریزنٹیشن اور یہاں پہ ماشاءاللہ سب نے بہت زیادہ پسند اور یہ ہوتا ہے کہ کھانا ہوتا ہی ہے خوزائقہ لیکن اگر اس کی پریزنٹیشن اچھی ہو جائے تو بس کہلو نا کہ کھانے کو چار چاند لگ جاتے تو بس ہم یہ انجوائے کرے ہیں اور سب نے ہی بڑا پسند کیا بڑے مزے سے کھائی سب نے یہ والی سویٹ اور میری ہو گئی ہے جی محنت وصول کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب سب شوق سے کھال تو محنت وصول ہو جاتی ہے یہاں پہ باری آگئی ہے مزیدار گرم گرم چائے کی وہ کہنے دے نا پھر دعوت چاہے آئے چاہاں نہیں ملی تو کی فائدہ ہے دعوت دعوت کیسی میرا جو ہے وہ ایسی ہوتا ہے کہ جب بلکل ساف ہونا چاہیے اور اس طرح چمک دعوت ہو تو مجھے سر لگ ہو جاتی کہ کام بلکل کمپلیٹ ہو گیا تو آئی ہو کہ آپ لوگو نے جو کیا ہو گا اور مجھے ڈسکرپشن باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگ میرا یہ بلوگ اپنا بہت خیال رکھئے گا تینکس اللہ پر واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ